بسم اللہ الرحمن الرحیم حیاء صوفیہ میں دیر تک آہو بھکا کے درمیان دشمنوں کی بسپائی اور ناکامیں کی دعائیں کی جاتی رہیں اسی دن شام کو یونانی عمرہ اور اتحادیوں کے بہترین بہدروں کو شاہی محل میں مدعو کیا گیا یہ ان کی آخری مجلس مشاورت تھی قسطنطین نے اپنی پرجوش تقریر سے افسردہ اور مایوس دلوں میں گرمی پیدا کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے سامائن خود اس کے چہرے سے اپنی ہی جیسی مایوسی اور حراست دیکھ رہے تھے تقریر کے بعد وہ سب آپس میں ملنے لگے ان کی آنکھوں سے آنسو اور ہنٹوں سے آہیں نکل رہی تھی اس کے بعد قسطنطین نے اپنی ساتھیوں سے کہا میں ان سب سے معافی اور معذرت چاہتا ہوں جنہیں میں نے دانستہ یا نادانستگی میں کسی قسم کی عذیت پہنچائی ہو محل سے نکل کر وہ گھوڑے پر سوار ہوا اور فصیلوں کی نگرانی کے لیے چلا گیا انتیس مای چودہ سو ترپن عیسوی کی صبح سلطان کی حکم کے بموعجب دونوں طرف سے حملے کا حکم دے دیا گیا توپیں گولے اگلنی لگیں اور فصیلوں میں شگاف پڑھنی لگیں سلطان آسا ہاتھ میں لیے ہوئے فوجیوں کی حمدیں بڑھاتا رہا مسلمان دیوانا وار فصیلوں سے ملی ہوئی قندقوں کو پار کرنے کی کوششوں میں دفن ہوتے جا رہے تھے لیکن وہ حمد ہارنے کا نام نہ لیتے تھے اس دوران سلطان کی توپوں نے فصیلوں کو جگہ جگہ سے منہدم کرنا شروع کر دیا فصیل سے ٹوٹنے والا ملبا قندقوں میں گیرا جس سے قندق خود بخود پٹتی چلی گئی اور مسلمان ان حصوں کی فصیل کے نیچے پہنچ گئے عیسائی ان منہدم شدہ حصوں میں دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے تھے اور اپنی غیر معمولی مدافعیتی قوت سے مسلمانوں کے سیلاب کو روک دیا اس کشمکش میں حسن ینیچری اپنے تیس ہزار ساتھیوں کے ہمراہ فصیل پر چڑھنے لگا عیسائیوں نے پتھراؤ کر کے اس کے اٹھارا آدمیوں کو مار گرایا لیکن خود حسن اپنے بارہ ساتھیوں کو لے کر فصیل پر چڑھ گیا تھا ابھی وہ فصیل پر اچھی طرح کھڑا بھی نہ ہوا تھا کہ عیسائیوں نے اسے فصیل سے نیچے گرا دیا وہ نیچے گر کر ایک بار پھر اٹھا اور گھٹنوں کے بل اٹھنے کی کوشش کی لیکن اسی فصیل کے اوپر سے پتھروں اور اینٹوں کی بارش کر دی گئی اور حسن ینیچری اس میں ہمیشہ یہ لیے دفن ہو گیا سلطان حسن ینیچری کی ہمت و شجاعت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اسائی شاہی کو بلند کرتے ہوئے اعلان کیا آج کے محاربے کا بہتر حسن ینیچری ہے یہ اگر زندہ رہتا تو ہمارے انعام کا مستحق تہرتا سلطان نے اپنے ایک خدمتگار کو حکم دیا تم اسی وقت ہمارے پیر و مرشید کے پاس جاؤ اور ان سے کہو خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر فتح کی دعا کریں میدان کارزار سے دور ترک کے سپاہیوں کے عقب میں جہاں ان کے خیموں کی قطاری دور دور تک پھیلتی چلی گئی تھی یہی شاہی خیمے کے قریب سلطان کے پیر و مرشید کا خیمہ تھا سلطانی خدمتگار جب اپنے خیمے کے دروازے پر پہنچا تو پیر و مرشید کے ایک خدمتگار نے سختی سے کہا تم اندر نہیں جا سکتی کیونکہ پیر و مرشید کا حکم ہے کہ اس وقت کسی کو بھی اندر نہ جانے دیا جائے شاہی خدمتگار نے اکڑ کر جواب دیا میں سلطان کے حکم سے پیر و مرشید کے پاس آیا ہوں تم مجھے اندر جانے سے روک نہیں سکتے اس نے خیمے کے پہردار کو دھکا دیا اور خیمے کے اندر داخل ہو گیا وہاں پیر و مرشید سزدے میں پڑے گریہ وزاری میں مشغول تھے شاہی خدمتگار نے عدب سے عرض کیا پیر و مرشید سلطان کا پیغام پیر و مرشید نے سزدے سے سر اٹھایا تو ان کی داڑی آنسوں سے تر نظر آئی سلطان کا پیغام عرض کرو خدمتگار نے عرض کیا شہر کی تسخیر کی دعا پیر و مرشید نے جواب دیا خستنطنیہ کا بادشاہ ہلاک ہوا شہر فتح ہو گیا تم سلطان کے پاس واپس جاؤ اور خدمتگار یہ بشارت لے کر فوراں ہی خیمے سے باہر نکلا اور سلطان کی طرف چل پڑا سامائن سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپ ڈیٹس ملتے رہیں اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنکس ضرور چک کریں جزاک اللہ مسلمان ٹوٹی ہوئی فصیلوں کی راہ سے شہر میں داخل ہو گئے فصیل کے عیسائیوں نے نیچے اتر کر انہیں روکنے کی کوشش کی تو مسلمان فصیلوں پر چڑھ کر شہر میں اتر گئے عیسائیوں کی دفاعی قوت جواب دیتی جا رہی تھی عام عیسائیوں میں قسطنتین بھی گھوز گیا تھا اور بے جگری سے حملہ آور ہو کر مسلمانوں کو روک دینے کی کوشش کی کسی طرف سے ایک سنساناتا ہوا تیر ٹھیک بادشاہ کے سینے کی طرف آیا اور بائیں طرف پسلی کی دیوار کو چھیت کرتے ہوئے دل میں اتر گیا بادشاہ تیورا کر گھر گیا شدت کرب سے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور پیشانی پر شکنیں پڑ گئیں اس کے آس پاس جنگجو عیسائیوں کو پتہ بھی نہ چل سکا کہ بہت سارے لاشوں کے درمیان ان کا بادشاہ بھی بڑا سسک رہا ہے کچھ دیر بعد قسطنتین نے آنکھیں کھول دیں اور بمشکل اپنے شاہی لباس کو جسم سے اتار دیا اور کسی معمولی سپاہی کا لباس پہن لیا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ درک اس کی لاش کو پہچان کر بے حرمتی کریں اس کی بے قراری کا یہ عالم تھا کہ اسے اب بھی خود کے پہچانے جانے کا دھڑکا لگا ہوا تھا اور پھر اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا کیا یہاں کوئی عیسائی نہیں ہے جو میرے سر کو تن سے جدا کر دے کیونکہ میں جیتے جی مسلمانوں کی قید میں جانا پسند نہیں کرتا لیکن وہاں کوئی بھی عیسائی موجود نہیں تھا جو بادشاہ کے حکم کی تعمل کرتا کچھ دیر بعد عام مسلمان سپاہی بھی وہاں پہنچ گئے اور ان میں سے کسی ایک نے بادشاہ کو معمولی سپاہی سمجھ کر زندگی کی آثار کے پیش نظر ایک ہی وار میں اس کا خاتمہ کر دیا ترکوں کا سائلاب جب جنوبی حصوں میں داخل ہو کر شہر میں داخل ہوا تھا تو شہر کی سڑکوں پر شہر کے شمالی حصوں سے داخل ہونے والوں کا سائلاب ان کے استقبال کو موجود تھا شاق زرین کے اسی جہازوں کے فوجی ان سے پہلے ہی شہر میں داخل ہو چکے تھے اور شمالی فصیل پر فتح کا پرچم لہرا رہا تھا عیسائیوں نے راہ فرار اختیار کی اور وہ محلوں اور گھروں کے بجائے عبادت گاہوں میں پناہ لینے لگے سلطان کا خدمتگار جب پیر و مرشد کے پاس سے سلطان کے قریب پہنچا تو اس نے بھی اپنی آنکھوں کے سامنے سلطانی پرچم کو لہراتے ہوئے دیکھ لیا اس نے فرت جوش میں کہا قسطنطنیہ کی تسخیر فوج سے نہیں دعا سے ہوئی ہے چاروں طرف سے سلطان کو فتح مندی کی مبارک بادیں ملنے لگیں سلطان کے چہرے پر اب بھی بے اتمنانی پائی جاتی تھی خلیل پاشا نے عدب سے پوچھا حضور والا کو اب تو خوش ہو جانا چاہیے کیونکہ خدا نے قسطنطین کے اقبال کو خات میں ملا دیا ہے سلطان نے جواب دیا مجھے اس وقت تک اپنی فتح کا یقین نہیں آئے گا جب تک کہ میں قسطنطین کی لاش خود اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں اس کے بعد سلطان نے لاشوں کے ڈھیر میں قسطنطین کی لاش کو تلاش کرنے کا حکم دے دیا کافی دیر بعد دو ینیچری ایک معمولی سپاہی کی لاش کو اٹھا کر سلطان کے پاس لائے اور عرض کیا حضور والا مسیحی فرما روان کی لاش حاضر ہے ملاحظہ فرمائیں سلطان نے اس لاش کو غور سے دیکھا جس کا سر ایک ینیچری کی کلائی سے نیچے لٹک رہا تھا دائیں ہاتھ پر اس کی ٹانگیں لٹکی ہوئی تھیں اور ایک دھیر اس کی بائیں پسلی کے اندر بھسا ہوا تھا سلطان نے پوچھا تم دونوں نے اسے کس طرح پہچان لیا کہ یہ معمولی سپاہیوں کے لباس میں بادشاہ کی لاش ہے ایک ینیچری نے مرنے والے بادشاہ کے جوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ان جوتوں سے جن پر تلائی اقاب بنے ہوئے تھے ایسے جوتے بادشاہ کے سوا اور کوئی نہیں پہن سکتا سلطان نے معزز عیسائیوں کو طلب کیا اور قسطنطین کی لاش کو پہچاننے کا حکم دیا عیسائیوں نے روتے ہوئے تزدیخ کر دی کہ ہاں یہ ان کے بادشاہی کی لاش ہے سلطان اسی وقت سجدے میں گر گیا اور دیر تک خدا کا شکر آدھا کرتا رہا یہ انتیس ماہ چودہ سو ترپن عیسوی کا جمعہ کا دن تھا ہایا صوفیہ کے دروازے اندر سے بند کر لیے گئے تھے سلطان کے حکم سے دروازوں پر کلھاڑیوں کی بارش کر دی گئی اور ذرا سی دیر بعد یہ لوگ ہایا صوفیہ میں وارد ہو گئے وہاں پناہگزین شہریوں کو رسیوں سے جکڑ دیا گیا سلطان گھوڑے کو دوڑاتا ہوا گھوڑ دوڑ کے میدان میں پہنچ گیا اس کے دائیں بائیں اور پیچھے اس کے وزراء اور محافظ تھے گھوڑ دوڑ کے میدان میں گھوڑوں کی رفتار سست کر دی گئی اور سلطان میدان کے چاروں طرف بنی ہوئی عظیم الشان عمارتوں کو دیکھنے لگا یہاں تین ستون سامپوں کی طرح بل کھاتے ہوئے کبر و نخوت کے انداز میں کھڑے تھے اور ان کے سر نیچے کی طرف تھے سلطان نے گھوڑے سے اتر کر اپنی جنگی کلہڑی کی ایک ہی ضرب میں ایک ازدھے کے جبرے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا یہاں سے وہ ہایا صوفیہ کی طرف روانہ ہو گیا وہ ہایا صوفیہ کے مرکز دروازے پر گھوڑے سے اتر پڑا اور یہاں اس نے ایک مسلم سپاہی کو ہایا صوفیہ کے ایک چبوترے سے سنگ مرمر کی سل اکھارتے ہوئے دیکھا سلطان غصے سے آگے بڑھا اور اپنے اسائے شاہی کی ایک ہی ضرب سے اسے ڈھیر کر دیا سلطان دیر تک ہایا صوفیہ میں گھومتا رہا وہ اپنے محافظوں اور سپاہیوں کو مختلف احکام دیتا رہا ان احکام کے زیر اثر گرجے کا سامان پرستش ہٹا دیا گیا اور سلیبیں گروا دی گئیں اور درو دیوار پر بنی ہوئی آسمانی شبہیں ہٹا دی گئیں اور ان امور سے فارغ ہونے کے بعد سلطان نے شاہی معزن کو حکم دیا کہ وہ ہایا صوفیہ کے سب سے بڑے چبوترے پر چڑھ کر ازان دے معزن نے اسی وقت تسلیس کی بلند و بالا برج سے خدا لا شریق و وحدانیت اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرتے ہوئے مسلمانوں کو نماز کے لیے جمع ہو جانے کی دعوت دی سلطان نے عام مقتدیوں کی صف میں کھڑے ہو کر نماز شکرانہ اور نماز زہر ادا کی اس کی یہ فتح ترپن دن کے محاصرے کے بعد چودہ سو ترپن عیسوی میں حاصل ہوئی تھی اس محاصرے کا آغاز چھے اپریل سے ہوا اور انتیس مئی کو اختتام کو پہنچا اس طرح مورقین نے سکوت قسطنطنیہ سے اپنی مشہور تاریخی استعلاح عزمانہ وستہ یعنی میڈل ایجز کے لیے انتیس مئی چودہ سو ترپن عیسوی کو آخری حد قرار دیا تھا جس کا آغاز چار سو چھی ہتر عیسوی میں بربریوں کے ہاتھوں دھومت الجندل کے زوال سے ہوا تھا حیاء صوفیہ سے فارغ ہو کر سلطان اس عظیم و شان شاہی محل کی طرف گیا جو اس وقت تک ایک اے بعد دیگرے قسطنطین آزم کے سو جانشینوں کی ریہائشگاہ رہ چکا تھا اس وقت وہ ویران ہو چکا تھا اور اس کی شہانہ شان و شوقت خود سلطان کے ہاتھوں چند گھنٹے قبل چھینی جا چکی تھی اس کی ویرانی کا سلطان کے دل پر بڑا اثر ہوا اس کی زبان سے فارسی کا ایک شہر نکل گیا پردہ داری مئی کند بر قصر قیصر انکبوت باؤں میں نوبت می زند بر گمبد افراسیاب تار افراسیاب قیصر کے محل کی پردہ پوشی کر رہے ہیں اور افراسیاب کے مقبرے کے گمبد کے نیچے وہ بیٹھا ہوا اللو نوبت بجا رہا ہے بائیس سالہ سلطان نے قسطنطنیہ کا نام بدل کر اسلام بول رکھ دیا جو بعد میں استمبول ہو گیا فتح قسطنطنیہ کی طرف سے فراغت پا کر سلطان نے یونانی گرجے کا انتظام سابق اسقف کے ہی سپورت کر دیا تھا اور اس کے بعد خود اڈریانوپول واپس ہو گیا یہاں انجل کو فتح قسطنطنیہ کا حال معلوم ہو چکا تھا اور اب وہ اپنی زندگی کے دن گن رہا تھا اسے یقین تھا کہ اس مہم کی کامیابی تک وہ ضرور زندہ رہے گا اس کے بعد سلطان اڈریانوپول واپس آ کر اس کی موت کا فرمان صادر کر دے گا اس دوران وہ شہزادی ماریا سے بھی نہیں مل سکا تھا امید کی ساری کرنے زائل ہو چکی تھی مایوسی اور غم نے اس کی صحت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا سلطان نے قسر جہانما کے اس حصے میں جس کے سامنے ایک وسیع و عریض اکھاڑا سا بنا ہوا تھا انجل کو طلب کر لیا تباہل انجل جب سلطان کے روبرو پہنچا اس وقت سلطان کے آس پاس عمرہ اور معززین کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی یہیں سلطان کے سامنے ایک اور شخص بھی کھڑا ہوا تھا یہ شخص انجل سے زیادہ لاغر اور غمزدہ دکھائی دیتا تھا انجل کو بھی اس شخص کے برابر لے جا کر کھڑا کر دیا گیا روبے سلطان سے وہ درباریوں کو اچھی طرح دیکھ بھی نہ سکتا تھا سلطان نے انجل سے پوچھا انجل تو اس شخص کو پہچانتا ہے سلطان نے انجل کے قریب ہی کھڑے ہوتے ہوئے دوسرے شخص کی طرف اشارہ کیا انجل نے اس پر سرسری نظر ڈال کر جواب دیا جی نہیں حضور والا سلطان نے کہا یہ میکل ہے تیرا رقیب تو اسے نہیں پہچانتا انجل نے میکل کو گھبرا کر دیکھا اور اس وقت تو اس کی حیرت اپنے اروش پر پہنچ گئی جب اس نے میکل کی جگہ ایک مخنی غبار سا میکل کا حیولہ دیکھا جو انجل سے زیادہ تباہ برباد ہو چکا تھا سلطان نے ان دونوں کو مخاطب کیا تم دونوں کا اپنی سزاؤں کے بارے میں کیا خیال ہے یعنی میں تمہیں کیا سزا دے سکتا ہوں میکل نے جواب دیا میں نے تو حضور والا کو ایک ایسے خطرے سے قبل از وقت تھی متعلق کر دیا تھا کہ اگر میں چشم پوشی تساہل یا نتعلقی سے کام لیتا تو شاید سلطنت ترکیہ میں کوئی غیر معمولی سانحہ رونما ہو چکا ہوتا سلطان نے انجل کی طرف دیکھا اس نے اٹک اٹک کر جواب دیا حضور والا میں اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں سلطان نے میکل کو دوبارہ مخاطب کیا میں تیرے جواب سے مطمئن نہیں ہوا میکل نے مسکرانے کی کوشش کی اور اس کی کوشش میں کسی مردے کا چہرہ حاضرین کی نظروں میں پھر گیا اور اس نے کہا حضور والا میں اپنی خدمت کے سلے میں انام و اکرام کی امید لگائی بیٹھا تھا اور حضور سزا کی بات کر رہے ہیں سلطان نے ترشی سے کہا تو نے ایک لڑکی کی محبت اور انجل کی رقابت میں یہاں تک آنی کی زہمت گوارہ کی ہے اور تو انجل کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے یہ خطرناک کھیل کھیل بلٹھا اس لیے میں تجھے بھی بے گناہ نہیں سمجھتا تو نے ایک ہم وطن سے غداری کی ہے اور یہ جرم ناقابل معافی ہے میکل سلطان کے قدموں میں گر گیا شاہون کے شاہ رحم سلطان نے پوچھا تو فن سپاہ گری جانتا ہے خوب اچھی طرح سلطان انجل کو اچانک مخاطب ہوا انجل تو میکل سے مقابلہ کرے گا میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ چھل فریب اور ایاری مکاری کے علاوہ تم دونوں میں سے قسمیں اتنی قوت ہے کہ وہ محض اپنی قوت بازو سے ہیلن کو حاصل کر لے انجل فوراں آمدا ہو گیا لیکن میکل نے پہلو تہی اختیار کی اور بولا میں نے ایک عرصے سے تلوار چھوئی بھی نہیں اس لیے فی الحال اس مقابلے کو ملتوی فرما دیا جائے سلطان نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا چند عمرہ نے بھی فوری مقابلے پر اسرار کیا آخر بدرجہ مجبوری دونوں کو ایک تلوار تھما کر اکھاڑے میں اتار دیا گیا دونوں نحیف و نظار اور زندگیوں سے بیزار تھے انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ اپنی اپنی زندگی کی اس سب سے بڑی اور قیمتی بازی میں انہیں غیر معمولی جرت و شجاعت کے جوہر دکھانا ہے میکل ایک شہزادہ تھا اور انجل ایک عام سا معمولی لیکن فن سپاہ گیری کا ماہر تھا پھر سلطان کے اشارے پر مقابلہ شروع ہو گیا اور دونوں ہی بہت جلدی تھک بھی گئے ان دونوں میں سے کسی ایک کے بھی زیر ہونے کا منظر دیکھ دیکھ کر عمرہ اور دوسرے درباری بھی تالیاں بجا بجا کر خوشی کا اظہار کر رہے تھے تقریباً نصف گھنٹے کے مقابلے میں انجل نے میکل کو زیر کر لیا اور اس کے سینے میں تلوار کی نوک پے وست ہو گئی میکل چیخ مار کر گر پڑا انجل نے فرت جوش میں اپنی خون آلود تلوار فضا میں بلند کی اور نعرہ لگایا لوگوں ادھر میری طرف دیکھو میں انجل ہوں میں نے اپنے بد باطن اور بدتنیت حریف کو زیر کر لیا ہے اور اس کے سلے میں میں سلطان معظم سے رحم کی درخواست کرنے میں حق بجانب قرار دیا جاؤں گا شاید سلطان نے نفرت سے جواب دیا نہیں تو اپنی جیت کے سلے میں رحم کی درخواست بلکل نہیں کر سکتا آخر تو نے یہ کس طرح باور کر لیا کہ میں تجھے معاف بھی کر سکتا ہوں اپنے ایک ایسے دشمن کو جو ایک لڑکی کی خاطر اپنے آقا اپنے ولی نعمت کو قتل کر دینا چاہتا تھا سلطان کے اشارے پر شاہی خدام دم توڑے ہوئے میکل کو اٹھا لے گئے سلطان نے دربار برخواست کر دیا اور انجل کے لئے حکم دیا اسے کل دوبارہ بغرز فیصلہ پیش کیا جائے شاہی خدمتگاروں نے انجل کو دونوں طرف سے جکڑ لیا تھا اور کھینچتے ہوئے زندان میں ڈال آئے اس وقت انجل کے ہوا سے خمسہ رخصت ہو چکے تھے پنڈلیوں سے دم کھینچ رہا تھا زندان کی وہ رات بڑی بھاری نکلی بڑی کوشش کی کہ دوسرے دن جو آنے والا ہے اس کا حمد اور حوصلے سے استقبال کرے لیکن وہ اپنی اس کوشش میں ناکام رہا رات کے پچھلے پہر نیند نے ذرا غلبہ کیا تو اس میں اسے اپنے سر پر جلات کی شبیح نظر آتی رہی دوسرے دن فجر کی نماز کے فوراً بعد ہی سلطان نے انجل کو طلب کر لیا اس وقت سلطان بالکل تنہا تھا سلطان اسی وقت نماز سے فارغ ہوا تھا شاہی خدمتگاروں کو واپس جانے کا حکم دیا جب اس تقلیعے میں سلطان اور انجل کے علاوہ تیسرا کوئی موجود نہ تھا سلطان نے اپنا فیصلہ سنا دیا اس نے ایک گھٹری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انجل یہ اٹھا لو اور اسی وقت ایڈریانو پول کی حدود سے نکل جاؤ انجل یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس گھٹری میں ہے کیا لیکن سلطان نے اسے بولنے ہی نہ دیا اس نے مزید کہا تو نے ہمارا نمک کھایا ہے تیری خدمات بھی ہیں اگر میں تیرے قتل کا حکم صادر کر دیتا تو ہم دونوں میں کوئی فرق باقی نہ رہتا لیکن میں سلطان ہوں اور میں صاحب اختیار ہوں میں قسطنطنیہ کا فاتح سلطان محمد ہوں اپنے ایک ادنا خدمتگار کی نادان سی کم اقلی کے جواب میں خود بھی تو نادانی اور کم اقلی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا اس کے بعد ایک بار پھر اس گھٹری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ گھٹری سمحان اور اسی وقت ایڈریانو پول کی حدود سے نکل جا سرویہ کے بادشاہ سے مل کر میری طرف سے کہہ دے کہ سلطان نے کہا ہی کہ تیری شرط پوری کر دی گئی ہے اب وہ ہیلن کو تجھ سے وابستہ کر دے سلطان کی باتوں کا مطلب انجل کی سمجھ میں نہ آیا اس نے گھٹری سمال ہی اور کھڑا ہو گیا سلطان کی خلاف توقع افو درگزر نے انجل کے دل کو گداز کر دیا تھا اس نے دوب دوباتی ہوئی آنکھوں سے سلطان کی طرف دیکھا سلطان نے اپنا مو دوسری طرف کر لیا تھا انجل عدب سے جھک کر سلطان کو الویدائی سلام کیا اور باہر نکل گیا اس کے جاتے ہی سلطان نے تالی بجا کر خدمتگاروں کو طلب کر لیا اور انہیں حکم دیا انجل کو بحفاظت ایڈریانو پول کے باہر چھوڑ دیا جائے اس حکم کی حرف بحرف تعمیل کی گئی اور انجل کو ادرنا کی حدود سے باہر نکال دیا گیا گھٹری کا معامہ اسے پریشان کیے ہوئے تھا اس نے موقع پاتے ہی ایک درخت کے سائے میں دم لیا اور گھٹری کو کھول کر اس کا جائزہ لیا اس میں سلطان کا خنجر پیٹی اور اس کا لباس رکھا ہوا تھا اس سامان کے ساتھی ایک پرچہ بھی رکھا تھا یہ ہے وہ سامان جو تجھے ہیلن کے لیے درکار تھا جا اسے شاہ سرویہ کی خدمت میں پیش کر دے اور اس سے اپنی ہیلن حاصل کر لے اگر باٹشاہ ہچر مچر کرے تو اس سے کہہ دینا کہ میں انقریب سرویہ میں پہنچ رہا ہوں اور خدا بد اہدوں اور اہدو پیمان سے پھر جانے والوں کو معاف نہیں کرتا انجل کی خوشی کی کوئی حد نہ رہی اور وہ سلطان کی فراغ دلی کا دل ہی دل میں قصیدہ پڑھنے لگا شاہ سرویہ نے انجل سے سلطان کی نشانیاں لے لی اور میکل کی بابت دریافت کیا اور جب اسے میکل کی دردناک موت کا علم ہوا تو اس کے غم و غصے کی حد نہ رہی اس نے کہا میکل میری بہن کا بیٹا تھا میں اپنی بہن کے بیٹے کے قاتل سے اپنی ہیلن کو کس طرح وابستہ کر سکتا ہوں اور پھر اس صورت میں کہ تجھے سلطان کی جو نشانیاں مردانہ وار لانا تھی انہیں تو نے دھوکے اور قتل سے حاصل کی پھر تو ہیلن کا حقدار کس طرح ٹہرا انجل شاہ سرویہ سے بحث تو نہیں کر سکتا تھا اس نے چپکے سے اسے سلطان کا پرچا اپنے باٹشاہ کی طرف بڑھا دیا سلطان نے پرچا پڑھ کر انجل کو ڈانٹنا شروع کر دیا وہ سرویہ کا روح کرے گا اگر اس نے ایسی غلطی کی تو اسے مزہ چکھا دیا جائے گا اور جہاں تک میری بیٹی ہیلن کا تعلق ہے اسے ہنگری کے ایک شہزادے سے منصوب کیا جا چکا ہے اب تو اس کی صورت تک نہیں دیکھ سکتا انجل کے دل کو ایک دھکا سا لگا سرویہ کے باٹشاہ نے میں ذرا سی دیر کے لیے شہزادی ماریا کا خیال بھی آیا لیکن اس خیال کے ساتھ ہی اس کے سارے جسموں میں خوف اور کپ کپی کی ایک لہر سی دوڑ گئی ایڈریانو پول کی واپسی اور شہزادی ماریا تک کی رسائی اس کی دانست میں یہ ایک شہرہ تھی جو اسے موت کے دروازے تک پہنچا دی تھی اور اس دروازے کے اس پار نہ تو ماریا تھی اور نہ ہی ہیلن وہاں کیا تھا یا کیا ہے اس کا جواب تو نہ ماضی میں کسی نے دیا ہے اور نہ مستقبل میں دیا جا سکتا ہے انجل ناکام و نامراد ہی رہا لیکن سلطان کی یہ پیشنگوئی کہ خدا بد اہدوں اور اہد و پائمان سے پھر جانے والوں کو معاف نہیں کرتا وہ پوری ہو گئی کیونکہ دس سال کے اندر ہی سرویہ کو سلطان کی مملکت میں شامل کر لیا گیا یہاں پر اس داستان کا اختتام ہوتا ہے اگلی قسط سے انشاءاللہ دوسری داستان کا آغاز ہوگا جزاک اللہ